دوستوں آج میں آپ لوگوں سے ایک گمبھیر سمسیہ پر اپنی بات سیئر کرنا چاہتا ہوں بکاس کارجوں کے لیے جمین کے او سکتا ہوتی ہے اور سرکار اس کے لیے بھوارجن کے دوارا جمین لیتی ہے جس میں سنک کارکھانے نہر کے تیادی نرمان کیے جاتے ہیں جس سے دیش کا بکاس ہوتا ہے اسی طرح میں بیہار کے گیا جلے کا بھیلا گنجنچل کے نحالپور گاؤں کا ایک کسان اور ہمارے گاؤں کے بگل سے ہی این ایس تیراسی جو دوہی سے گیا ہوتے ہوئے پٹنا تک جا رہی ہے اس کا نرمان کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے کسانوں کی جمینیں لی جا رہے ہیں دوستوں کسی بھی بکاس کے لیے بھوارجن کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن سرکار جس طرح سے ڈھنڈھوڑا پیٹ رہی ہے کہ ہم کسانوں کو اس کا جمین کا چار بنا موافجات دیکھ کر کے اس سے جمین لے رہے ہیں اس سنبند میں میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ جمین پر جو کارز کیا جا رہا ہے جو کسانوں سے جمین لی جا رہی ہے وہ ایک طرح کا جو معافجہ دیا جا رہا ہے سرکار کے دورا وہ ایک چھلاوہ ہے سرکار نے جو نیتی نردھارت کیا ہے جو موافجہ تیہ ہوا ہے اس میں رتی بھر بھی فرق نہیں کیا گیا ہے چار گناہ موافجہ تک کی بات کو ہم نے سرکارا ہوا ہے لیکن اس سندر میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اینس تیرہاسی کے لیے جو ادھی سوچنا پہلے جاری کی گئی تھی وہ دو ہزار دس حصوی میں جاری کی گئی تھی اور دس برسوں کے بعد بھی اسے پورا کیا نہیں جا سکا ہے اور اس لمبے انترال میں کسانوں کسانوں کا دوڑتے دوڑتے کتنا چپل جتا گھش چکا ہے ٹوٹ چکا ہے اس کا کوئی گنتی نہیں اور اس کے اپرانت بھی جو موافجہ دیا جا رہا ہے وہ قریب قریب اس کے مولک کا بیسوہ حصہ بھی نہیں جہاں تک میں اپنے گاؤں کی بات بتاتا ہوں کہ سکپورا نحالکور موجہ میں جو موافجہ نردھارت کیا گیا ہے وہ قریب قریب پچپن سو روپے پرتی ڈسمیل ہیں آپ سوچیں گے کہ بحار یا دیس کے ساتھ نہیں کسی کونہ میں کسی بنجر جمین بھی اس مولے پر کہیں مل جائے گا آپ آپ کہتے ہیں کہ ہم چار گنا کر دیتے ہیں پچپن سو کا چار گنا کریے جو تو قریب بائیس اجار روپیہ آتا ہے آج اس جمین کا چونکہ جمین ہائیوے کے کنارے ہے کمرسیل جمین ہے اور اس کا مارکٹ ریٹ پانچ لاکھ روپے پر ڈسمیل ہے پانچ لاکھ روپے ڈسمیل کے جمین کا موابجہ قریب پچیس ہزار دے کر آپ اپنی پیٹ تھپ تھپا رہے ہیں کہ ہم نے تو کسانوں کا چار گنا موابجہ دے دیا لیکن اس سے کسان اور اس کے پورے پریوار کا قتلیام ہو رہا ہے اور کسان اپنی نجر کے سامنے اپنی جمینوں کی ڈکیٹی ہوتے ہوئے ایک نریح ہرنی کی بھانتی دیکھتے ہیں جیسے اس کا کوئی بچہ کسی سکاری کے دانت میں فسا ہوا رہتا ہے اور وہ پھڑ پھڑاتی رہتی ہے کچھ نہیں کر پاتی آج کسانوں کی حالت بھی یہی ہے اور یہ بات صرف ہمارے گاؤں کی نہیں ہے کموں بیس ہر جگہ کہ کسانوں کی استحتی بھی یہی ہے اور جو ہمارا گاؤں ہے اس گاؤں جہاں ہماری جمین لی گئی وہاں پر ڈگری کولیج ہے بھارت پیٹرولیوم کا بڑا ڈیپو ہے پیٹرول پمپ ہے پبلک کی سکول ڈھاوان چھوٹے چھوٹے ہو جوگ چل رہے ہیں گاؤں بہت چھوٹا ہے موجہ کا ایڈیا کم ہے لوگ خرید بکری بہت کم کرتے ہیں جمینیں بہت کم ہیں لوگ کے پاس اور یہ جمین لیکن ان کے لیے ایک ایسا سادھن ہے جس کو جلدی اور جلدی خرید بکری نہیں کر پاتا ہے اور جہاں خرید بکری کم ہونے سے اس موجہ کا مل کا نردھارن کم ہی کیا گیا ہے اگل بگل کے موجہ میں اس سے سٹے ہوئے موجہ لوڈیپور وغیرہ میں جہاں خرید بکری کچھ ہوتی ہے تو اس کا مل نردھارن تھوڑا سا بہتر ہوا ہے اس طرح کو بھی نظر انداز کر دیا گیا کہ جہاں جبکہ یہ پرودھان ہے موافجان ادھارن کرنے میں کسی موجہ کا جو ملیانکن ہے وہ بہت کم ہے تو اس کے بگل کے موجہ مولیانکن کو ادھار مانتے ہوئے بگل کے موجہ کا مولین ادھارن کیا جا سکتا ہے کیا جانا چاہیے چونکہ یہ ایک سنک کے کنارے سب ہے بگل کے جمین کا جہاں سے اونچا ہے جادے ہے اور جیسے ہی جب ہم سرکار کے یہاں کوئی جمین کو بیچنے جاتے ہیں رجسٹی کرنے جاتے ہیں تو سڑک کے کنارے ہائیوے کے کنارے کے جمین کو کابرگی کرن وہاں پر بیوسائی ہوتا ہے لیکن یہاں پر سرکار نے جو موابجہ ندھارت کیا ہے وہ موابجہ کھیتی کا موابجہ دیا گیا جمین سڑک کے کنارے ہے جیسے ہی سڑک راستہ اگر کہیں لکھتے ہیں رجسٹی میں تو اہاں پر اس کا آوازیہ لیا جاتا ہے یہ ایک ایسا نیت ہے کہ سرکار کہ ہاں جب ہم رجسٹیشن کراتے جاتے ہیں اسٹامپ سلک دیتے ہیں تو ہم سے اسٹامپ بیوسائی کر لیا جاتا ہے اور جب ہم کو دینے کی باری آتی ہے تو ہم کو کرسی کا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس جمین میں جو سرچنا تھی ہماری اس سرچنا کا پیسہ دیا گیا ہے اس میں بیوسائی چلتا تھا اس کا پیسہ دیا گیا ہے لیکن اس پلوٹ کے جمین کو کرسی کا مان کر کے بھوکتان کیا گیا ہے یا کلپنا سے پرے ہے کہ جس جمین میں سرچنا بنا ہوا ہے اس کے نیچے کھیتی بھی ہو رہا تو اس طرح کی ہماری سرکار کی نیتی ہے اور اسی کرم میں آپ لوگوں کو سچت کرنا چاہتا ہوں یہی انیچ تیراسی میں بودھ گیا میں ایک سہر کے جانے مانے اُد्यوگ پتی ایوہم بہت بڑے راجنیتک پہنچ والے دیکھتی ہیں سنجے سہائی جی ان کا جمین بودھ گیا میں اسی پریوچنا میں چلا گیا ہے جن کے جمین کو بے وسائق مان کر کڑوروں کا بھوکتان قریب چار پانچ سال پہلے کر دیا گیا لیکن عام کسانوں کی بات یہاں تک کہ آرمیٹریٹر بحال ہوئے تو کوئی بھی پتہ دیکھاری ہماری بات سنتا نہیں ہے ہم نے اس سندر میں آئیوک مہدے سے بھی بات کیا انہوں نے بھی کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی پتہ دیکھاری ہے سسٹم کا کوئی بھی آدمی ہے چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہاں کم سے کم معاوجہ دے کر کے اور اس سے پینڈ چھڑا لیں اور بار بار کہتے ہیں کہ ہائی کوٹ کا آدیس ہے کہ جلدی سے کام کرو جلدی سے لے لو نہیں لے گے تو لیکن ہائی کوٹ نے تو کوئی ایسا آدیس نہیں دیا ہے کہ کسانوں کا معاوجہ کم کر کے دے دو ہم کو ڈرائیا جاتا ہے اور جہاں پر ہماری جمین گئی ہے وہ موجہ سے پورا نحال پورا ہے اس کے بغل میں نعمت پورا سرم ہے جو کسان آمدولن کا بہت بڑا کندر رہا ہے اسی نے سوامی سہجانن سورسطی پنڈی جدوانن سرما کے نیتریت میں کسانوں کے ہٹ میں سنگھرس کرتے ہوئے دیس سے جمینداری پردھا کو ختم کر آیا آج دربھاگ کی بات ہے کہ اسی جگہ جس جگہ پر جیس آسرم نے اس دیش کے اتحاس کو بدلا تھا کسانوں کے سوشن اور اس کے اتیچار کے بیرودھاواز لگاتے ہوئے اتنی پرانی پردھا جمینداری پردھا کو ختم کیا تھا اور اسی جگہ کسانوں کا پونہ بھیم کر سوشن ہو رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پھر کوئی اسی طرح کا مسیحہ وہاں پیدا لے گا جو کسانوں کی مکتی کا مارک دکھلائے گا انت میں میں آپ تمام لوگوں کے مادہم سے سرکار تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ سرکار ہماری جمین کا موابجہ ہے وہ چار گناہ موابجہ وہاں اپنے پاس رکھے وہاں اس کو مبارک ہو ہم کو ہم کو صرف جو جمین کا مارکٹ بھیلو ہے وہ ہی ہم کو لوٹا دے سرکار کے پاس بھیلوار ہیں رجسٹر بھیلوار ہیں جمین کا مولیانکن کراوے اور صرف ایک گناہ چار گناہ نہیں چار گناہ اپنا رکھ لے سرکار کو جو ہو جائے ہم کو صرف جو اس کا باجار مل ہے اگر دے دے تو ہم لوگ کی جان بچے گی انہی تھا چار گناہ پانچ گناہ کے ڈھکو سلا سے ہم کسان ایک دم برواد ہو گئے ہیں ہماری بات کہیں کوئی سنی نہیں جا رہی ہم لوگ اپنے ایم پی سے ملے تھے اور ایک پرتیویدن کے مادہم سے ان کو ساری باتیں بتائی تھے ایم پی مہودے نے نیتنگڑکری کو پتر دیا اور نیتنگڑکری نے بھی جانچ کے لیے لکھا کہ بیلا گنج نیحالپور اتیادی گاؤں کا موارجہ پنیدھارن کم ہوا ہے اس میں جانچ کرایا جائے لیکن نیتنگڑکری کے پتر کے مرگت ہونے کے باوجود بھی آج تک کس جسا سمندھ میں کوئی کاروائی نہیں کی گئی میں سرکار سے پونہ امید کرتا ہوں کس کم بھیر معاملے کو دوبارہ جانچ کرتے ہوئے اوچھی معافجہ بھوٹان کرنے کی کرپاک کی جائے اور اسی کے مادہم سے میں آپ تمام لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہا ہوں اور جہاں جہاں تک ہماری بات سنی جائے اور اس طرح کے اور جہاں جہاں پر جو ہو رہا ہے سوسن سارے لوگ ایک قطر ہو جائیں اور ایک قطر ہونے کے بعد سنگٹ ہی طروپ سے اپنی آواز کو بلند کریں کہ ہی اسی کامنا کے ساتھ آپ تمام لوگوں کا دھنیواد دیتا ہوں اور اپنی بات سمات کرتا ہوں جائے ہند موسیقی موسیقی موسیقی